السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بار پھر مہتوحہ جلیل ہم حاضر ہیں ایک اور پروگرام میں جس کا انوان ہے مشرق کا انتخاب ہمارے ساتھ پھر الحمدللہ شیخ عبدالجبار موجود ہیں میں ان کا پہنچوکہ گزاروں کہ انہوں نے ہمارے لئے دوبارہ آج ٹائم نکالا آج کے ٹوپک میں ہم ایک واقعہ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد شیخ عبدالجبار سے سوال جواب بھی کریں گے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر عبدالوحید کے نام سے فرسٹ اپریل کو ایک واقعہ پیش آیا جس میں اس نے کچھ بندوں کو مار دیا اور اس کی میں تھوڑا سی آپ کو ہسٹری بتانا چاہوں گا یہ پیر عبدالوحید ایک لیگل ایسسٹن تھے الیکشن کمیشن میں یہ لاؤ آفیسر بھی تھے اور یہ روحانیت اور طریقت کے قائل تھے شریعت کا اکثر مزار بھی اڑھائے کرتے تھے نماز روزے کی پابندی کا کچھ خیال نہیں تھا مرسی سرکار کے مرشد بھی تھے سائی مرسی سرکار جو تھے ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے گناہ ماف کروایا کرتے تھے اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بلاتے جنہوں نے گناہ کیا ہوتے تھے تو وہ ان کو بلا کے ان کو ناؤزباللہ کپڑے اتروا کے ورحانہ کر کے ان کو ڈنڈے مارا کرتے تھے ہر مرد اور ہر عورت کو اپنے گناہوں کے مطابقے وہ ڈنڈے مارا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ڈنڈے مارے کے ہم پاک کر رہے ہیں ان کی وفات کے بعد پیر عبدالوحید نے انہی کی گدی سنبھالی اور یہ بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بہرنا کر کے مرد اور خواتین دونوں ان کو ڈنڈے مارا کرتے تھے کہ ان کی گناہ ماف کروا رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایک اور بھی جسے ہم سوپر پاور کہہ سکتے ہیں وہ آگئی ایک اور بھی قرامت ان کے پاس آئی کہ انہوں نے کلیم کیا کہ میں ڈنڈے مار مار کے ان کو مار بھی سکتا ہوں مار کے میں ان کو زندہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ ایک ایسے نو مالود بچے کی طرح جنم لیں گے کہ جن کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے یہی کیا اس نے کہ اس نے لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا اور اس کے بعد میڈیا پر چند ویانات بھی دیئے جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کیوں کیا پہلی اس نے بات یہ کی کہ لوگ جو ہیں میری گدی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس لیے میں نے ان کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا دوسرا اس کا بیان اس سے مختلف یہ آیا کہ وہ میرے بچوں کی طرح تھے اور میں ان کے والد کی طرح تھا اور اس نے مثال یہ دی کہ جیسے حضرت اسماعیل بچے تھے اور ابراہیم علیہ السلام والد تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام پر چھوڑی چلا دی تھی تو میں بھی ان کے والد طرح تھا اس لیے میں ان کو مار سکتا تھا اور میں ان کو مار دیا تیسری چیز جو انہوں نے انٹریو میں کہی وہ یہ کہا کہ جج کو بلا کہ آپ نے ساتھ چلیں پولیس کو آپ ساتھ نہیں لیں گے اور میں آپ کو ان کو زندہ کر کے دیکھاؤں گا تو اس طرح کے بیانات اس نے مختلف مقامات پر دیئے میڈیا میں جبے چودری کے آرٹیکل میں جو آج ہی شائع ہوئے 6 اپریل کو اس آرٹیکل کا نام ہے کیوں آخر کیوں اس میں انہوں نے یہ دیلی ایکسپرس میں شامل انہوں نے پبلش کیا ہے اور اس پر انہوں نے مینچن کیا کہ یہ جو پیر عبدالوحی تھا یہ ہائپوکانریہ بیماری ہے اس کا بھی پیشنٹ تھا بداؤٹ اینی فوردہ دیلی ہم شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آج کل پیری موریدی کا ٹرنٹ بہت عام ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیر مورید اپنے لیے مختص کر لے تو آج کل کے دور میں انسانوں کے لیے کتنا ہی ضروری ہے کوئی پیر یا مورید اپنے لیے مقرر کرنا اور اس کی بیعت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم طہا جلیل آپ کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے مدعو کیا اصل میں یہ جو ہمارا مسئلہ جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی پاکستان کے ان مسائل میں سے ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے ان مسائل میں سے ہے جو ہر دوسرے دن سر اٹھاتے ہیں اچھا خاصا نقصان لوگوں کا کرتے ہیں ان کے مال کا ان کے جانوں کا اور ان کے عزتوں کا اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں اور پھر سے لوگ ایک دفعہ عبرت پکڑتے ہیں لیکن چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے یہ کام چلتا رہتا ہے اور سلسلہ جو کا تو رہتا ہے اب یہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں ایک اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ یہ بہت ہی گنونہ اور بہت ہی سنگین واقعہ اور خاص طور پر اس کو ایک روحینیت کے نام پر جو کیا گیا اور اس طرح کی واقعات چلتے رہتے ہیں کچھ تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں بلکہ زیادہ در ایسے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے اب رہی یہ بات کہ کیا ہم کسی مرشد کے بغیر کسی پیر کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے مرشد کی جہاں تک بات ہے یعنی کوئی ایسا شخص جو ہمیں گائیڈ کرنے والا ہو جو ہمیں سیدھی راہ پر چلانے والا ہو سیدھی ٹریک پر چلانے والا ہو تو یہ تو ہمارے لئے ضروری ہے اس کا بغیر تو چارہ نہیں ہے ہمیں لازمی طور پر اپنی زندگی میں اور خاص طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ہمیں کسی نے کسی گائیڈ کی کسی مرشد کی اور کسی قائد کی کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس پر تو اتفاق ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرشد ہو کون مرشد کا انتخاب کیا ہونا چاہیے مرشد کس کو کہا جا سکتا ہے مرشد کس کو منتخب کیا جا سکتا ہے اور مرشد کی خصوصیات اور مرشد میں کیا چیزیں پائی جانی چاہیے کہ جیسے یہ بتا چلے کہ واقعی یہ اس قابل ہے کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے تو اصل سوال یہ ہے کہ مرشد ہونا کون چاہیے مرشد کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے تو اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اسلامی تعلیمات نے بہت اچھے انداز میں دے دیا اور مکمل طور پر دے دیا کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے تو اس کو بھی اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ مرشد کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے مرشد کا انتخاب ہم کرتے ہیں مجھے اب یہ بتCause ولی علی کی نشانی کیا ہے اور ولی علی کون ہوتا ہے دیکھیں جو مرشد کی بات ہم نے پہلے کی کہ مرشد کا انتخاب ہونا چاہیے اور مرشد کا انتخاب کیسے ہم کریں اسی بات کے جواب میں اس بات کو سمجھنے سے ہمیں یہ بھی جواب ملی رائے گا کہ ولی علی کون ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ ہمارے لئے مرشد کون ہے ہمارا گائیٹ کون ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کے بعد ان کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا سورة دو داریات میں آیت نمبر چھپن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے انسان اور جننات اس تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمیں دی وہ دونوں ہی ہمارے لئے مرشد دونوں ہی ہمارے لئے گائیڈ اور دونوں ہی ہمارے لئے رہنما ہیں اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلا آیا دنیا میں جس کو ختم کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور دوسرا سلسلہ یہ کہ انبیاء علیہ وسلم چونکہ وہ بشر تھے چونکہ وہ بھی انسان تھے تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود گائیڈ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ان کو سکھایا خود تیج کیا اور ان پر کتابیں وحی نازل کی وہ وحی کتاب اور ان کی حدیث اور ان کے طریقہ کار کی صورت میں پر نازل کی گئی جو کتاب کی صورت میں تھی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کچھ باتیں ایسی نازل کی گئیں وحی کے ذریعے سے جو اللہ کا کلام تو نہیں تھا لیکن وحی تھی جس کو ہم انبیاء کے حدیث کہہ سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمارے لئے رہ نمائے ہیں انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے لئے وہ تمام کے تمام انبیاء سے اب ہمارے لئے کافی ہیں ہمیں کسی عورت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں پورا دین مکمل کر کے دے دیا اور انہوں نے ہمیں گائٹ کیسے کیا کتاب اللہ کے مطابق تو مرشد کا انتخاب ہمیں کرنے کے لئے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے مرشد کا انتخاب کر رکھا ہے خود اللہ نے کر رکھا ہے اب دیکھیں کتنا فرق ہے ایک آپ مجھے کہتے ہیں کہ مرشد کی انتخاب کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں فلان آدمی ہیں فلان اس میں خصوصیات ہیں فلان اس کی کرامات ہیں ایسے ایسے اب بہت زیادی چیزیں مجھے بتاتے ہیں اس کے مطالق ایک بات ہے جو اللہ تعالی نے مجھے بتائی ہے ہمیں بتائی ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسا مرشد ایک ایسا قائد ایک ایسا گائٹ دے رہے ہیں اور اس میں یہی ایک خصوصیات ہیں تو ہمیں کون سے لینا چاہیے یقیناً اللہ تعالی نے جو ہمیں ہمارے لئے منتخاب کیا ہم اسی کا انتخاب کریں گے تو ہمارے لئے مرشد اللہ تعالی کی کتاب ہے اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس قرآن کو ہمیں سیکھایا اب دوسری بات جو سوال آپ کا تھا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے اصل میں ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ چلتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اس دھوکے میں آنے کے لیے ان کو ایک خوشنما لفظ بتایا جاتا ہے ولی اللہ اولیاء کرام یا اس طرح کی کچھ اور الفاظ اب ولی اللہ کون ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عادات جس کی حرکات جس کے کام سب لوگوں سے انوکے ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازے تو سب بھی پڑھتے ہیں روزے بھی سب لوگ ہی رکھتے ہیں اچھی باتیں بھی سب لوگ ہی کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ولی ایسے نہیں ہونا چاہیے اتنا کامن ولی نہیں ہوتا ولی کوئی خاص ہونا چاہیے جیسے وہ ہوا میں اڑ سکے پانی پر چل سکے یا کچھ ایسی عجیب و غریب حرکات کر سکے لوگ اس کو سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ولی کون ہوتا ہے ولی اللہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الوقعہ میں دوسری سورہ قرآن کریم کے اور اس کے آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے اب ولی کون ہوتا ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے جو ایمان والا ہوں اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کی بہت واضح الفاظ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں کہ آگاہ ہو جاؤ اس بات کو جان لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یقیناً ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا آئندہ کی سلسلے میں مستقبل کا کوئی خوف ان پر نہیں ہوتا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں اپنے ماضی کے سلسلے میں اب ہیں وہ کون یہاں پر اولیاء اللہ کی ایک فضیلت تو بیان کر دی ان کے ایک علامت تو بیان کر دی کہ ان پر کوئی خوف کوئی غم ان کو نہیں ہوتا تو وہ ہیں کون اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے مومن ہیں اور اس کے بعد وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ بجال آتے ہیں جن سے روکا اس سے رک جاتے ہیں یہ تقویٰ ہے تو ہر وہ شخص جو ایمان میں داخل ہو گیا اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد تقویٰ اختیار کیا وہ اللہ کا دوست ہے بے گوز صاحب مجھے یہ گزائے گا کہ جو آشکر پر پیر ہیں اپنے تو ولی اللہ کے بارے میں آ دیا تو یہ پہچان کیا ہوتی ہے جالی بیر کی اس کی کیسے پہچان کیا ہے دیکھئے اس کی پہچان کا طریقہ ایک بہت آسان ہے ہم اگر مارکٹ میں بھی جاتے ہیں تو جالی چیزوں کی پہچان جو بہت ساری طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں اچھی اصلی اریجنل جنون چیز کے پہچان ہے تو ہمیں جالی چیز کو پہچاننا ہمارے لئے احسان ہو جائے گا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصلی چیز اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو چیز جالی ہے جو دو نمبر ہے اس میں وہ خصوصیت نہیں پائی جائیں گی وہ علامت نہیں ہوں گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اب یہ لوگ جن لوگوں نے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے جو پیری فقیری یا مرشد وغیرہ ان الفاظ سے جو بھی سلسلہ کر رکھا ہے ان کا ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ کون سچا ہے کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ولی کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کے طور پر ہمارے سامنے رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارا گائیڈ ہے قرآن کو گائیڈ کہا حدیث کو گائیڈ کہا جو شخص ان دونوں چیزوں پر چلنے والا ہوگا وہ شخص حقیقی گائیڈ رہنما قائد اور مرشد ہوگا اور وہ کون ہوگا اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس کی خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا اور کیا آپ نے کہا دیکھیں ہمارے ہمارے لیے ہماری اس امت کے جو قائد رہنما مرشد اور گائیڈ ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں نے ہمیں گائیڈ کیا کتاب اللہ کے مطابق اور گائیڈ بھی ایک ایسا کیا ابن ماجہ میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البائید کہ میں نے تم لوگوں کو ایک ایسی راہ پر چھوڑا ہے جو اتنی روشن ہے لیلوہ کا نہا رہا کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن یعنی کوئی اس میں ابحام نہیں کوئی مشکل نہیں بندے کو یہ لگے کہ مجھے یہ بات سمجھ اسلام کی نہیں آ رہی ہے یہ راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں کسی اور راستے پر چلوں ایسا نہیں ہے انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ میرے بعد گائیڈ کون ہوں گے میرے بعد مرشد کون ہوں گے میرے بعد لوگوں کی رہنمائی کون کریں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کر دی اور وہ آپ کے بعد جو گائیڈ اور رہنمائی ہوں گے وہ علماء ہوں گے ابن ترمیزی میں ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثت الانبیاء یقینا جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وراثت اب کس چیز کی آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ لَبْ يُوَرْدِثُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا انبیاء کبھی بھی دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے انبیاء کے وارث ان لوگوں کو نہیں کہتے جیسے ہمارے ہم وراثت کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی جو دولت پروپرٹی زمین جائداد ہوگی اس کے دوسرے لوگ وارث بنتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی وراثت یہ نہیں ہے یہ تو بہت معمولی سی چیز ہیں انبیاء کے وراثت ہے وہ وحی الہی اس کا علم وہ ان کی وراثت اور اس کو پانے والے کون سے لوگ ہیں جو اس علم کو پائیں گے حاصل کریں گے یعنی علماء تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث کرا دیا تو ہمارے مرشد ہمارے گائیڈ اور ہمارے رہنماء وہ علماء ہونے چاہیئے واقعی وہ علماء ہوں جن کو قرآن اور سننہ کا علم ہو اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں جو ایک کومن اور عمومی چیز ہوتی ہے جو ہر جگہ پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ علماء تو دور کی بات ہے یہ عام دین کے عام اصولوں کو جن کو ایک مسلمان کو جاننا جن اصولوں کو ایک مسلمان کیلئے جاننا لازم اور فرض ہے ان کو ان کا پتہ نہیں ہوتا ان کا علم نہیں ہوتا اور اس کے بعدوں پر عمل پیرا بھی نہیں ہوتے جیسے اس پیر عبدالوحید کے بارے میں یہ بات عام معروف ہے کہ کبھی بھی جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوبیس سال میں ہم نے کبھی اس کو نماز روزہ کرتے نہیں دیکھا ہاں یہ دیکھا کہ اسلامی شاعر کا مزاق اڑاتا تھا البتہ روحانیت پر بڑا یقین رکھتا تھا طریقت پر بڑا یقین رکھتا تھا جو اسلام کے بالکل ایک opposite چیز اس کو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے تو اسے میں یہ پتہ چلا کہ اصلی حقیقی مرشد گائیڈ رہنماء کی پہچان کیا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہوگا اور وہ اسی کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے بے کسی صحیح جگہ کرامات کا شلسل پر ہم بڑا سنتے ہیں تو کرامات اولیاء کیا ہیں اور ان سے ہمارے عمل میں کس طرح سے تبدیلی آسکتی ہے ہاں کرامات یہ بھی ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں بڑا چلتا ہے اور اصل میں کسی بھی گدی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ کرامات کا ذکر کیا جانا لازمی ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں لوگوں سے اگر سنیں جو اس معاملے میں منسلک رہتے ہیں تو وہ آپ کو بڑی بڑی کرامات بتائیں گے ان کرامات کا سر ہوتا ہے نہ کوئی پیار ان کرامات میں کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی آپ سنیں گے یا دیکھیں گے جو سریحا شریعت کے خلاف ہیں قرآن کے خلاف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف لوگوں نے ان کو کرامت بنا رکھا ہوتا ہے یعنی لوگ اس چیز کو بھی کرامت سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی غسل نہ کرے وہ گندہ رہے وہ ناپاک رہے وہ پلید رہے اس کو بھی لوگوں نے کرامت بنا لیا سبحان اللہ لوگوں کا معاملہ اصل میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں کا یہ قتل ہوا بیس لوگ وہ قتل تو ہو گئے اب وہ قتل ہونے والے لوگ ان کے اوپر لوگ یہ کہہیں کہ ظلم ہوا لیکن ان پر ظلم ہونے کا سبب وہ لوگ خود ہی تھے ان کی اپنی جہالت تھی ان لوگوں نے جو حقیقی رہنماء اور مرشیت تھے ان کو چھوڑا حقیقی جو تعلیم تھی اس کو چھوڑا اور اس کی طرف آگئے اب کرامت کیا ہے کرامہ کا اصل معنی ہوتا ہے عزت اور تقریم اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام کرواتے ہیں جس سے ان کے عزت ہوتی ہے اب وہ کون سے کام ہے وہ کوئی مافوکل فطرت کام نہیں ہے کوئی ایسے انوکھے کام نہیں ہے وہ کام کون سے ہے شریعت کی پابندی قرآن اور سننا اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی کی ازارنا یہ سب سے بڑی یہ کرامت کبھی کیوں بھی کرامت یہ بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ صرف موار رہے ہیں یا آپ کے بس بائی کا اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ایک لگا رہے ہیں لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ایک دوسرا شخص آتا ہے وہ پہلی مردبہ کے لگاتا ہے یا سلف مارتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا اب یہ ایک اس کو ایک تقریم مل گئی نا ایک عزت مل گئی اس کو یہ بھی ایک کرامت ہو سکتی ہے یعنی ایک کام آپ سے نہیں ہوا کسی دوسرے سے ہو گیا تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب کرامت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کرامت کا اثر یہ ہے کہ جس بندے کے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا ہم اس کی تقریم کریں گے اس کی وجہ سے ہماری شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی ایک آدمی ہے اگر واضح طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلان کو دیکھا واقعہ اس نے مجھے بتا دیا کہ میں نے آج کیا کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کرامت یہ کرامت یہ کرامت ایک جادو کا حصہ اکثر ہوتی ہے جنات کو اپنا معمول بنانے پر اور ان سے خبریں حاصل کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جنات سے مدد لیتے ہیں جنات آسمانوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کر ایسے لوگوں کو بتا دیتے ہیں لوگ اس کو کرامت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بہت پہنچی سرکار ہے اور اس کو بہت کچھ علم ہے لہٰذا وہ جو کہتا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کرامات اولیاء اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے جو عزت بخشتے ہیں وہ کرامات ہیں اور وہ تمام مومنوں کی حصے میں آتے ہیں قرآن میں اللہ فرما دے ہیں سورة المنافقون میں کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ عزت بخشتے ہیں اپنے رسول کو اور مومنین کے لیے تو یہ عزت یہ کرامت تمام مومنین کے لیے ہے اور ہر وہ چیز جو اسلام کے مخالف ہو وہ کرامت نہیں وہ احانت اور ذلت کا سبب ہے لوگ اس کو بھی کرامت کہنا شروع کر دیتے ہیں شیخ صاحب اکثر لوگ کرٹسی میں اور رسپیکٹ میں مارے جاتے ہیں اور جیسے آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں فیک پیروں کا بتا رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں تو اس پہ اکثر جاہل لوگ فتوہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ غصتاق ہیں اور آپ لوگ عزت نہیں کرتے ہیں آپ کو اولیاء کی عزت نہیں آتی تو میں اسے پوچھے چاہتے ہیں کہ کیا اولیاء کی عزت کرنا کیا بزرگوں کی عزت کرنا احترام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھئے اولیاء یا بزرگوں کی عزت کرنا یہ دو چیزیں ہیں اصلاح میں جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کی ایسی جھوٹی کرامات کو اور اسی طرح ان کے وہ کام جو اسلام کے مخالف ہوں ان کو جب ہم رد کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے ان کا نام کرامت نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بے عدب آپ لوگ ان کا احترام نہیں کرتے ایسی بات نہیں ہے احترام بڑوں کا کرنا وہ بڑا بے شک کیسے ہی اس کے عمل ہوں اسلام میں یہ بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تو ہمیں اتنا گائیڈ کیا آپ نے فرمایا جو آدمی جو شخص ہمارے چھوٹے لوگوں پر عمر میں چھوٹے لوگ ہیں ان پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں اتنی بڑی بات کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی کسی بھی ریلیزن میں نہیں ملے گی بڑوں کے عدب احترام کے سلسلے میں اتنی عام اور اتنی حد تک آگے جا کر بات آپ نے فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں یعنی وہ تعلق اپنا ہمارے ساتھ جوننے کی کوشش نہ کرے جس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ کوئی بھی بڑا ہو بے شک وہ نون مسلم ہو دیکھیں قرآن میں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر والدین مشرق بھی ہیں وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰن تُشْرِكَ بِمَالِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُتِعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا اگر وہ شرق کی دعوت آپ کو دیتے ہیں تو آپ اس کو قبول نہ کریں لیکن دنیاوی اعتبار سے چونکہ وہ آپ کے والدین ہیں بڑے ہیں آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے عزت کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے تو اسلام دن میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ اور عزت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے انداز سے باتچیت کریں اور ان کے سامنے کوئی بہتمیزی نہ کریں بداخلاقی نہ کریں لیکن اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف جا رہا ہے اگر کوئی شخص قرآن اور سننہ کے خلاف کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے تو یہ اس کو ایکسپوز نہ کرنا اس کے بارے میں نہ بتانا اب یہ کس کی گستاخی ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نعوذہ بلہ گستاخی ہو رہی ہے کہ ہم وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں تو لوگ اس کو بیعد بھی سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے آپ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا احترام سر آنکھوں پر لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وہ سب سے بڑھ کر ہے وہ ہمارے والدین اولاد یہاں تک ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے اس پر کبھی کمبرمائز نہیں کریں گے شیخ صاحب مزاروں پر بڑا رشوتہ ہے اور بڑے لوگ جاتے ہیں اگر کوئی شخص عقیدت کے لیے جاتا ہے عقیدت کے لیے اور وہاں میں کوئی غیر شریع کام نہیں کرتا تو اس میں کوئی ہنچ ہے ہاں اس میں مزارات وغیرہ پر جانا اور آدمی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف عقیدت کے لیے جاتے ہیں ہم کوئی غیر شریع کام نہیں کرتے تو اس طرح سے جانا اس سلسلے میں دو باتیں ہمیں زہر میں لکھنی چاہیے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو گائیڈ کیا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر کیا ہے اسلام قرآن کو جو ہم کہہ رہے ہیں مرشد ہے ہمارا گائیڈ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد اور گائیڈ ہیں آپ نے ہمیں کیسے گائیڈ کیا ہے آپ نے ہمیں دلائل کی بنیاد پر کیا ہے اور ایسے دلائل جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بینات قرار دیا دیکھیں سورہ الباکرہ میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی نزول کی بات کی آیت امریک سو پچاسی میں شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن ہدل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان اس کو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے گائیڈ مرشد کہا قرآن کو گائیڈنس کہا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ بینات من الہدہ یہ ہدایت کے بہت واضح اور روشن دلائل ہے اور فرقان بھی کہا فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو ہمیں ہر چیز کی حقیقت کا علم صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم اس علم کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو حکم نازل کیا اس امت پر سب سے پہلا حکم سب سے پہلی وحی اس میں سب سے پہلا حکم وہ کیا تھا اقرآہ پانچ آیات نازل کی گئی ان پانچ آیات میں سے پہلی آیت اور پہلی آیت میں سے بھی سب سے پہلا جو کالیمہ اور سب سے پہلا جو لفظ اور حکم ہے وہ ہے اقرآہ پڑھئے اس کے بغیر تو چاہ رہا ہی نہیں اب پڑھنا کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا جب ہم یہ پڑھیں گے تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کس چیز کی حقیقت کیا ہے اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مزاروں پر جاتا ہوں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مزار ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آپ کے ذہن میں آپ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے اس پر جا کر لیکن وہ ہے کیا چیز اس کی حیثیت کیا ہے ہم عام دور پر مزارات پر جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر قبریں موجود ہوتی ہیں قبروں پر مزار بنائے ہوا ہوتا ہے اب قبر پر عمارت کو تعمیر کرنا کوئی مزار بنانا کوئی بھی بلنگ بنانا اس کا حکم کیا ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت فرمائے یہ بدعا کس نے دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جرم ان کا کیا گناہ کیا ہے اتخاذ قبر انبیاء ہی مساجد ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں پر مساجد بنا لی اب جب مسجد تو سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ قبر پر وہ نہیں بنائی جا سکتی تو ایک مزار یا کوئی دوسری بلڈنگ کیوں بکر بنائی جا سکتی تو وہاں پر جانا ہی کیوں اب یہ بتائیے کہ اسلام نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اسلام نے مسجد کے بارے میں اتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہے اتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے مسجد کے ساتھ صرف اگر ایک آدمی کا قلبی میلان یہ ہے کہ وہ مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہے دوبارہ جاننے تک اس کا خیال اس کے تصورات اور اس کا قلبی میلان مسجد کی طرف ہی ہوتا ہے اور وہ مسجد کے امور اور معاملات کا خیال رکھتا ہے مسجد کی آبادی صفائی سترائی کا خیال رکھتا ہے یہ جس کا قلبی تعلق ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا خوش قسمت رجل قلبہ معلق بالمساجد جس آدمی کا دل مساجد سے معلق رہتا تھا یعنی ان کو مساجد اس آدمی کو مساجد کے ساتھ محبت تھی اس کے معاملات کے متعلق وہ فکر مند رہتا تھا مسجد میں جا کر سکون پاتا تھا پھر اسی طرح مسجد کی طرف چل کر جانا یہ وہ عمل قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں دیکھیں اب فرق دیکھیں یہاں پر یہ پیر بھی گناہوں کو معاف گناہ ختم کروا رہا تھا نا لوگوں کے گناہ مٹا رہا تھا اس کا طریقہ کر دیکھیں شریعت کی کتنی نافرمانیہ ہے لوگوں کا اس کے پاس جانا پھر وہ لوگوں کو برہنا کرتا ہے پھر ان کو وہ پیٹتا ہے اور مارتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے گناہ کتنے ہیں اور کس سائز کے اور کتنے بڑے ہیں اور کتنے ہیں اور سعتبار سے ان کو وہ مارتا اور پھٹتا تھا یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ بتایا کہ مساجد کی طرف چل کر جانا نماز پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے بھی ہیں دراجات بلند بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندید عامل ہے مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں مسجد میں آدمی بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی رہتی ہے تو یہ ایک مساجد سے جو ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے اس کو ختم کر دیا گیا ان چیزوں کو سامنے لاکر یعنی یہ اسلام نے جو ایک بات بتائی اور سکھائی اس کے مقابلے میں مزارات کو لاکر کھڑا کر دیا گیا اور مساجد میں آپ دیکھ لیجئے رشت مساجد میں لوگوں کا آنا جانا لوگوں کی رونک وہ کم ہے اور ان درباروں اور مزاروں پر کتنی زیادہ ہے اور اس کے ساست پر کتنے زیادہ غیر شریع کام ہوتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ دیندار لوگوں کے علاوہ بھی آپ تمام کے تمام اخبارات تمام چینلز آپ اٹھا کر دیکھیں لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر تحقیق کی ریسرچ کی آرٹیکلز لکھے کالم لکھے اور مقال اجاد اس پر لکھے گئے کہ اتنے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں غیر شریع کام ہوتے ہیں ڈرگز نشاور چیزیں ان کا کاروبار اور اسی طرح عزتوں کا پامال ہونا اسی طرح عجیب و غریب کام ہوتے ہیں تو کس لیے ہمیں جانے کا ہم کیوں وہاں پر کست کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی کہہ دیا کہ تین جگہ ایسی ہیں جن کی طرف کست کر کے اس جگہ کی برکت اور اس جگہ سے فیض اٹھانے کے لئے آدمی اگر سفر کر سکتا ہے وہ تین جگہ ہیں اور وہ جگہیں کون سی ہیں ایک مسجد حرام ہے مکہ میں ایک مسجد نبی ہے مدینہ میں اور مسجد اقصہ ہے فلسطین میں تو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اس طرح سے کہ وہ جگہ بڑی پاکیزہ ہے اور بڑا اس میں برکت کا معاملہ ہے اور بہت ہی مقدس جگہ ہے اور اس کے لئے رکھتے سفر باندھنا اس سے تو منع کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان وزارات پر کتنی جگہ پر ایسا واضح طور پر لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں وہ کرامہ در مشہور کرتے ہیں لوگ اتنی جہارت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے اگر یہ کوئی باتیں کہتا تھا تو لوگ جھٹلا دے دیتے ہیں اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں بڑے ثبوت موجود ہیں سجدہ جب کر لیا اس کے بعد اور کیا چیز باقی رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسی بات کہا کرتے تھے کہ جو آپ کو یہ لگتا کہ جو انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے کچھ بڑھنے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں روک دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے اس طرح سے مجھے مت بڑھانا چڑھانا اس طرح سے میری شان میں غلوف مت کرنا جس طرح نصارہ نے عیسی بن مریم کے ساتھ کیا اب نصارہ نے عیسی بن مریم علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کوئی دشمنی نہیں کیا انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے عقیدت میں کیا کیا ان کے درجے کو بڑھا دیا اتنا بڑھا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تم مجھے کبھی ایسا مت کرنا انا عبداللہ ورسول فقولو عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول ہوں تم مجھے یہی کہہ کر پکارو مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے واضح طور پر منع کر دیا سورت النساء میں چوتھی سورت قرآن کریم کی اور آیت نمر ایک شئی کتر میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الكتاب اے کتاب کے لوگو یہودوں نصاروں کو کہا جا رہا ہے لا تغلو فی دینکو تم اپنے دین میں غلو مت کرو غلو کا مطلب ہوتا ہے حد کو کروس کرنا غلو کیا نہ کرو یعنی اپنے انبیاء کو تم وہ درجہ نہ دو جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا درجہ ہے تو لوگ یہاں پر انبیاء کو چھوڑ دیجئے صحابہ کو چھوڑ دیجئے آئمہ تابین تبہ تابین آئمہ کو چھوڑ دیجئے لوگوں نے عام لوگوں کو اور وہ لوگ سر پیٹنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو شریعت کے مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں سریعا ان کو لوگوں نے اتنا درجہ دیدی کہ سجدہ کرنا شروع کر دی تو یہ اس طرح اتنی ساری برائیوں کہ یہ مرکہ اور مجموعہ بن جاتی ہے یہ چیز شیخ صاحب چند ایک کچھ سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں وسیلے کے کونسپٹ کو شیخ صاحب اپنے واضح کریں اکثر لوگ ادھر جاتے ہیں وسیلے کے کونسپٹ کو لے کے اللہ ہماری سنتے نہیں اور ان کی ٹھکڑاتے نہیں تو ہم ان سے مانگے وہ اللہ سے مانگے تو شیخ صاحب حسیلہ کیا مانگا جا سکتا ہے اور اگر مانگا جا سکتا ہے تو کس کی چیزوں سے مانگا جا سکتا ہے دیکھیں جانتا کہ اس بارتا تعالق ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ عقیدہ اور بہت یہ عام بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے وہاں پر جاتے ہیں اور اس لئے دوسرے لوگوں کے پاس اور بزرگوں جن کو وہ خود اولیاء اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ اولیاء ہوتے نہیں ہیں کیونکہ جو شخص عالم نہیں ہے جو شخص علم نہیں رکھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ولی کی علامت بیان کی سورہ یونس کے آیت 63 میں جو ایمان لیا ہے اور تقوی اختیار کیا یہ ایمان اور تقوی یہ کیا ہے اور کون سا ایمان اللہ کو مقبول ہے اور تقوی کس کو کہتے ہیں یہ علم کے بغیر چیزیں نہیں سیکھی جا سکتی اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اب وہ لوگ علماء نہیں ہوتے پہلی بات یہ تو وہ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ ریجرٹ نہیں کرتے رد نہیں کرتے اور ہماری چونکہ ہم گناہگار ہیں تو ہماری اللہ قبول نہیں کرتے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے ہم اس لئے ان کو آگے کرتے ہیں دیکھیں بالکل یہی بات اصل سبب یہ ہے ہمارا لوگوں کا ایسی چیزوں میں پڑھنے کا کہ لوگ قرآن کو جو اصل گائیڈنس ہے اصل رہم میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل یہی بات مشرقین مکہ نے کہی وہ لات منات عزہ بتوں کی جو پوجہ کیا کرتے تھے اور وہ بہت اثر میں شخصیات تھیں جیسے ابراہیم محلی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل صلی اللہ علیہ وسلم کا بت بنایا ہوا تھا وہ یہ کہا کرتے تھے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تیسری آیت میں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ان سے مدد مانگنا ان کو سجدے کرنا یا کچھ صدقہ خیرات ان کے لیے کر دینا چڑھاوے چڑھا دینا یہ صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل تو ہم اللہ کے قریب ہی جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک واسطہ ہے یہ ایک وسیلہ ہمارا ہے تو اس وسیلے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بڑی شدت سے رد کیا اب دیکھئے وہ بات ہمارے اندر پائی جاری ہے جو مشرقین مکہ میں تھی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے یہی بات بلکل یہی بات یہ تیسری آیت ہے سورہ زمر کی تالیس میں سورہ ہے اس میں پڑھ لیجئے بلکل صاف واضح ہے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اب اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی اور وسیلے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ فرمایا سورہ الباقرہ میں آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے کہیں میں قریب ہوں اور کتنا قریب ہیں سورہ قاف میں اس کے وضاحت آیت نمبر سورہ میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيط ہم اس کی رگے جان سے بھی قریب تر ہیں شارق سے بھی قریب تر ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مجھے پکارو دعائیں ان سے کروانا مطلب ان کے جو فوت ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں وہاں پر جا کر ان کو وسیلہ بنانے کی بجائے تم مجھ سے مانگو اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی پکارنے والا مانگنے والا مجھ سے مانگتے ہیں میں اس کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں تو ہمیں اللہ پر یقین کیوں نہیں جب اللہ کہنے میں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں تو ہمیں یقین آ جانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں سنوں گا ہاں اس کے بعد اسی آیت میں ایک سو چھاسی آیت میں سورہ بقا رکھی اللہ نے یہ بھی فرمایا فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ہاں تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے انسانوں کو بھی جب تم مجھے پکار ہوگے میں تمہاری بات کو سنوں گا قبول کروں گا اب آپ لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ میری باتیں بھی سنیں اور اس کو قبول کریں جو میرے احکامات ان پر بھی چلیں تو لوگوں کے ہاں یہ جو کونسپٹ بنا ہوا ہے اگر اس کو قرآن اور سننا کی نظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ بہت واضح طور پر سمجھا جائے گی کہ یہ درست نہیں ہے اور ہمارے لیے جو چیز اللہ کے قریب کر دینے والی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیں اس طرح میں ایک بھائی سے ملا وہ انہیں مثال دی میں اس کی حقیقت آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کسی بڑے بادشاہ سے یا فرائم منسٹر سے ملنا ہو تو آپ ڈریکٹ اسے کمرے میں نہیں چلے جاتے اور بلکہ اس کے اسسسٹنٹ سے ملتے ہیں پھر وہ پی اے سے ملتے ہیں پھر وہ باقی اس طرحوں سے پھر آپ سے جا کے ملتے ہیں تو اللہ جو مالک الملک ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کو اب ایسی جا کے ملیں گے تو ان مثال کا باس کمپیرزن ہے یہ بہت اچھی مثال ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز رکھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے وسیلے کی ضرورت نہیں گے یہ اسی مثال سے پتا چلتا ہے کیسے اس لیے کہ یہ جو بادشاہ کی مثال لوگ دیتے ہیں جو آپ کے دوست نے بادشاہ کی جو مثال دی یہ بادشاہ بیچارہ ناکس ہے کمزور ہے یہ اپنے پی اے کے بغیر کام نہیں کر سکتا اکیلہ اگر یہ ہو اور اس کا کوئی اسسسٹنٹ نہ ہو کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو تو یہ تو دو تین چار لوگوں کی باتیں سن کے یہ تو تو بالکل تنگ آ جائے گا یہ تو اکتہر کا شکار ہو جائے گا ڈانٹنا شروع کر دے گا لوگوں کو پھر اس نے آرام بھی کرنا ہے اس نے سونا بھی ہے اس کے اور بہت سارے کام بھی ہیں یہ ایک وقت میں ایک کام کرے گا باقی کام نہیں کر سکتا یہ ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سنے گا دو لوگوں کی بات نہیں سن سکتا اس نے صرف لوگوں کے مسائل نہیں سننے اور بھی بہت سارے کام کرنے کیا اللہ کی ذات ہمارے خیار میں ایسی ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کی بات ہر وقت جو بھی بکار رہا ہے اللہ تبارکتالہ سنتے ہیں ہر زبان میں سنتے ہیں پھر یہ کہ ایک درخت کا ایک پتہ بھی ٹوٹتا ہے اللہ تبارکتالہ اس کی آہت سے بھی آگا ہے تو اسی مثال سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارکتالہ کے لیے ہمیں کسی واسنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارکتالہ ہمیشہ سنتے ہیں ہر زبان میں سنتے ہیں یہاں تک کہ آپ زبان سے اداع نہ کرو آپ زبان سے مت بولو آپ کے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں جو انسان کے دلوں میں وسوسات اور انسان کے دلوں میں جو خیالات آرہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں خیالات بعد میں الفاظ کا روب دارتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں دوسرہ اللہ کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہے نہیں ضرورت کسی کی شکس طرح ہم جو کہتے ہیں کسی سے مدد نہیں مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے چیز گرگی اٹھا دیں یا مجھے پانی پلا دیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو آپ مدد مانگ رہے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اسلامی دلائل کو نا سمجھنے کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے وہ ان کو توڑتے ہیں ان کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑی عام اور سادہ سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار لیتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کریم کے عظیم افضل سورہ وہ ہے سورة الفاتحہ ہر نماز میں ہر رکت میں پڑھنے کا اس کو لازم قرار دیا گیا اس میں ہم ایک وعدہ اللہ سے کرتے ہیں ایک آہد اور ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں یارب ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اب یہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگنا اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے پانی کا گلاس بھی نہیں مانگ سکتے کوئی ایک چیز کسی سے اس کی مدد بھی نہیں مانگ سکتے تو کیا یہ آیت اس سلسے میں نازل ہوئی ہے سبحان اللہ کیا یہ اتنی کم علمی کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم سی یہ اقرار کروارے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگیں گے اور ایک انسان اٹھ کر کہہ دے نہیں جی دوسروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے دیکھو ہم ایک دوسرے سے پانی کا گلاس وغیرہ اس طرح کی مدد نہیں مانگتے تو اس دلیل کو ان قرآن کی ان آیات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ لیا کہ ہم صرف اس سے مدد مانگیں گے وہ کون سی مدد ہے عام ایک عام سادہ ذہن رکھنے والا بلکل بہت زیادہ کوئی عقل مند نہ ہو صرف اس کو سمجھ و شعور ہو اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ مدد جو بغیر کسی کی قدرت کے اختیار کے ہو اور وہ مدد جو انسان کرنے پر قادر نہ ہو صرف اللہ کرنے پر قادر ہو یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تقویٰ اور نکی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد تب تک کرتے رہتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنا اب لوگ کون سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ شفا مانگ رہے ہوتے ہیں میں آپ سے یہ تو مدد مانگ سکتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کتنی واضح بات ہے لوگوں نے اس کو کتنا الجا کے رکھ دیا تو وہ چیز جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ زندہ نہیں ہے دو چیزیں اس کے مطالق کہ آپ ہر وہ مدد مانگ سکتے ہیں جو آپ اس آدمی سے مانگ رہے ہوں جو زندہ ہو اور وہ مدد کرنے پر قادر ہو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا اور کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس میں بھی ایک اور بات کبھی ہم ایک زندہ آدمی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے وہ مدد نہیں لے سکتے حرام ہوتی ہے وہ مدد کیسے ہرام ہوتی ہے ایک آدمی ہے وہ زندہ بھی ہے مدد کرنے پر قادر ہے مدد کرنے پر قادر ہے ایسا ہے کہ وہ مثال کے طور پر ایک جگہ پر وہ کیشئر ہے ایک سٹور میں اس کے پاس مال کا حساب ہے پیسے سب اس کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ اسے مدد مانگتے ہیں وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس میں سے پیسے سارے نکال کر آپ کو دے دے لیکن یہ مدد آپ کے لئے لینا حرام ہے اگرچہ وہ کرنے پر قادر ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو بندہ زندہ ہو اور قادر مدد کرنے پر قدر رکھتا ہو تو اس سے ہر طرح کی مدد لے لی جائے تو یہ تو زندوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اکثر وہ مدد کن سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں سبحان اللہ وہ ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے خود موت کے وقت ان کے لباس اتارا ان کو غسل خود دیا ان کو دفن خود کیا اوپر مٹی خود ڈالی اس کے بعد کیا ہوا یعنی یہ ساری اتنی ساری چیزیں ہم میں سے کوئی بندہ کس کو اجازت دے گا کہ وہ اس کے لباس کو ہاتھ بھی لگا کر دکھائے لگا کر دکھائے کہ وہ اس کو برہنہ کرنا چاہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو برہنہ کیا ان کو غسل دیا جب زمین میں دفن کر دیا مٹی ڈال دیا اس کے بعد ان کی پاورز بڑھ گئیں وہ اتنے پاورفل ہوگئے کہ اب وہ لوگوں کو زندگیاں بھی دے رہے ہیں مال و دولت بھی دے رہے ہیں لوگوں کی دستگیری بھی کر رہے ہیں لوگوں کو ہر طرح اور دنیا میں مختلف جگہ میں لوگ بکار رہے ہیں وہ سب کی مدد کر رہے ہیں یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے ساتھ اسلام کی واضح تعلیمات کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہے تو اس سارے مزاق سے بچنے کا طریقہ اور ان ساری چیزوں سے نکلنے کا طریقہ وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف آ جائیں ہم اسلام کے بس پہلے حکم کو مان لیں زیادہ کا نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا صرف اس کو مان لیں اور وہ کیا اقراء بسم ربک اللہ دی خلق بس پڑھنا شروع کر دیں جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے تشریح کی ہے حدیث کے ذریعے سے بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں ساری باتیں میں خود بہ خود سمجھا جائیں گی شک صاحب ایک اور سوہر ذہن میں بھرتا ہے وہ یہ کہ پیر عبدالوحید نے جو یہ کلیم کیا تھا کہ میں ان کو زدہ کر کے دکھا دوں گا تو اس کی کیا حقیقت ہے اور لوگ شاید ابھی بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ زندہ واقع کر سکتا ہوگا جیسے کہ یہ آپ نے جس کولم کا حوالہ دیا جاوید چھوڑی کا جو چھے مارچ کو پرینٹ ہوا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس کو ایک بیماری تھی وہ بیماری ایسی تھی کہ جس میں انسان اپنے ذہن میں ایک تصوراتی دنیا بناتا ہے اور اس کو حقیقی سمجھ رہا ہوتا ہے تو بچارہ مریض تھا بیمار ایب نورمن لوگ ایسی باتیں کر لیتے ہیں لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں پیر عبدالوحید کو کہ اتنا آسان نہیں ہے دجال بننا دجال بننے میں بڑی مشکت ہے اور وہ بہت بڑا فتنہ ہے تو یہ اپنے آپ کو دجال بنانے کے ناکام کوشش کر رہا ہے ہاں اگر اس کے دعوے کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ جج صاحب ان سے یہ کہتے کہ چلیں آپ کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کی پھانسی ابھی اسی وقت آپ کو پھانسی میں لٹکا دیتے ہیں آپ کو مار دیتے ہیں پھر آپ پہلے خود زندہ ہونا اور اس کے بعد جا کے پھر ان کو بھی زندہ کریں تو پتہ جل جاتا ہے تو اس کے حقیقت واضح ہو جاتی سامنے کیونکہ انسان اپنے پر زیادہ قدر رکھتا ہے دی اپنے پر زیادہ قدر رکھتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے میں آپ کو مارتا ہوں قتل کرتا ہوں آپ خود زندہ ہو جاؤ اور اس کے بعد جا کے ان کو بھی زندہ دیکھ لیں شیخ صاحب ایک اور سوال بھی ذہنوں میں ابر سکتا ہے کہ صرف علماء ہی موشد کیوں وہی گائیڈ کیوں کوئی اور انسان کیوں نہیں گائیڈ بن سکتا یا موشد بن سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد درجہ ہی علماء کو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جیسے کہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ان العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء نہیں ہی انبیاء کے براست کو سنبھالنا تو انبیاء علیہ وسلم وہ گائیڈ کیا کرتے تھے تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا کہ اب یہ لوگ گائیڈ کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے بعد درجہ اور مرتبہ انہی لوگوں کا ہے لوگوں کو گائیڈ یہی کریں گے مرشد یہی ہوں گے تو ہم کیسے اور کسی جگہ پر جا سکتے ہیں اور یہ کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے دیکھیں کوئی ایسی بات کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ علماء کے علاوہ بھی کسی سے رہنمائی لی جا سکتی ہیں دین کے متعلق ہاں اچھی باتیں سب نے کرنی ہے دعوت سب نے دینی ہے لیکن جو رہنماء ہوں گے جو انبیاء کے وارث ہیں وہ العلماء ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ عام مومن اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کے آیت نمبر انیس میں یہ کہا کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو کہ انصاف پر قائم ہے اور علم والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو یہاں پہ علم والوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کے گواہی کا ذکر کیا سورة المجادلہ میں سورة المجادلہ میں آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خاص طور پر پھر علم والوں کا بھی ذکر کیا یارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم داروجات تو اس کا مطلب ہے کہ علم والے عام ایمان والوں سے بہت بڑھ کر ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس سے بہت واضح ہو جاتی ہے ترمیزی میں یہ حدیث اب نے فرمایا فضل العالمی علی العابد کا فضلی علی عدناکم اگر تم لوگوں نے یہ جاننا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت اس کی بلندی ایک عابد پر کتنی ہے تو آپ نے اس کے ایک مثال دی پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمپیریزن اور جو موازنہ کیا وہ ایک عالم اور ایک عابد کے درمیان کیا ایک عالم یا ایک جاہل یا ایک عالم اور ایک بے عمل آدمی کے درمیان نہیں کیا عابد کا کیا مطلب جو نماز روزہ وغیرہ سب کچھ کرنے والا ہوں دوسری طرف یہ عالم ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا موازنہ ایسے ہے کہ فضلی علی عدناکم جیسے مجھے فضیلت حاصلت تم میں سے کسی ایک عدنا سے آدمی پر اس کا کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مخلوقات میں انسانوں میں جنات میں سب سے افضل اور عالی ہے اس کے بعد درجہ انبیاء علیہ وسلم کا اس کے بعد صدیقین کا شہداء کا صالحین کا صحابہ رضی اللہ عنہم اب جو اس کے بعد سب سے آخر میں بچے گا ایک وہ آدمی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ہے لیکن ایک سب سے ادنا آدمی پر آپ کی بلندی کتنی بلندی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ایک عالم کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے ایک عابد پر جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے درجہ حاصل ہے تم میں سے ایک عام آدمی پر تو یہ اس طرح کی اور بے شمارہ حدیث ہے جس میں علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو جب علماء کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا ان کے بارے میں بتایا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور پھر دوبارہ وہی کہ رہنمائی حاصل کرنے میں ہم ان سے سیکھیں قرآن اور سننہ کو یہ نہیں کہ ان کی اپنی باتیں اور وہ بھی اپنی طرف سے لوگوں کو چلانا شروع کر دیں جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ خواتین سے بیعت لینا شروع کر دیا اور ان سے مسافہ شروع کر دیا اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سری خلافہ آپ نے فرما میں خواتین سے مسافہ نہیں کرتا ہوں آپ کا یہ طریقہ گار نہیں ہے اور ایک حدیث میں تو آپ نے اس کی شدید وعید بیان کی کہ ایک آدمی کے اگر سر پر کوئی لوہی کی چیز اگر ٹھونک دی جائے تو یہ اس کے لیے کم تقلیدیں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی خاتون کو ہاتھ لگائے ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں تو اس لیے علماء سے ہی ہم حاصل کریں گے جو واقعی حقیقی علماء ہیں اور کتاب سنت کو واقعی انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور وہ اسی کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں یہ ہیں حقیقی مرشد رضاک اللہ خیر آپ نے وقت نے کہا اور ہمیں آگا کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان جو کہ ایک قلب سرین رکھنے والا ہے لوجیکل اور ریشنل تنکنگ والا ہے وہ ان باتوں کو سن کے پھر کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا مزاروں پر جانے والی اور بیروں فقیروں سے مدد لینے والی مام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ ایک بندہ آسمان میں اوڑا ہے اور سمندر میں چال رہا ہے تو ایک چیک اس عقیدہ اگر اس کا عقیدہ غلط ہے تو میں سمجھوں گا یہ شیطان شیعتین اور جناتس کی مدد اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں عقیدہ اور قرآن و سنت کو جاننا ضروری ہے دجال کا فتنہ is the worst of fitna on this planet earth اور رسول اللہ فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرائیا دجال کی فتنے سے وہ کیوں برا ہے کیونکہ وہ عقیدہ کو اٹیک کرے گا وہ انسان کے عقیدے کو اللہ کے مطابق اٹیک کرے گا اور وہ ایسے سے کرامات کر رہا ہوگا ایسے چیزیں کر رہا ہوگا جو کہ انسان کے آنکھ کہے گی کہ یہ انسان نہیں کر سکتا لیکن اس کی جنات اور اشاہیر مدد کر رہے ہوگے تو وہ عقیدہ اللہ کے مطابق اس پر اٹیک کرے گا اور جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو پیر فقیر ہیں وہ ایسے کام کر سکتے ہیں they'll be the first ones to believe in المسید دجال سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب سنت کو سمجھنے کی تو فکر سمجھنے کی